ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اگر آپ کا کمپیوٹر بھی بہت زیادہ سٹو ورک کر رہا ہے آپ جب بھی اس پر کوئی ورک کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لیگنگ کرتا ہے تو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سیٹنگ اوپن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایپس میں جانا ہے ایپس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سٹارٹ اپ کو اوپن کرنا ہے سٹارٹ اپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے وہ تمام ایپس آ جائیں گی جو بیگرانڈ میں آپ کے کمپیوٹر میں چل رہی ہیں اگر آپ ان کا یوز نہیں کر رہے تو آپ نے جسٹ ان کو یہاں سے ٹرن آف کر دینا ہے جیسے کہ کوٹانا ہے اس طرح کی بہت ساری ایپس ہیں جنہیں ہم بلکل بھی کبھی استعمال نہیں کرتے لیکن وہ ہمیشہ ہمارے کمپیوٹر میں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کمپیوٹر کی ہمارے پی سی اے لیپٹ اپ جو بھی یوز کر رہے ہیں ان کی سپیٹ کافی ہر تک سلو ہو جاتی ہے اس لیے یہاں پر آپ جن کو یوز نہیں کرے ان کو آپ یہاں سے ٹرن آف کر دینا سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اوپے آپ نے Jas Frozen بٹن پر جا کر رائٹ کلیک کرنا ہے اور Tasك منجر کو اپن کرنا ہے طارس مینجر کو اپن کرنے کی بعد آپ بعد جنہ پر آپ آپ یہاں پر سٹارٹیپ اپس کو اپن کریں آپ تک سمجھیں بہت ساری ا اپس آئیں دجا ہوں دی جو بیگورنڈ میں چل رہی ہیں آپ نے جس easily jak اگر یہ다고 دía ہے تو آپ نے یہاں سے ان کوpty publishing Lo to آپ illä لیفٹ اپ کی آپ کی پی سی کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی ہاں تک بہتر ہو جائے گی کیونکہ بیک گراؤنڈ میں جتنے زیادہ ایپس رن ہوں گی اتنا ہی ہمارا کمپیوٹر سلو ورک کرے گا تو سٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر رن کمانڈ میں جانا ہے رن کمانڈ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے کلین ایم جی آر کلین ایم جی آر ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اوکی کرنا ہے دوبارہ اوکی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈسٹ کلین اپ جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھتے ہیں ڈسٹ کلین اپ فارسی ہے یہاں پر آپ نے ان تمام فائلز کو سلیک کر لینا ہے جو ٹمپریری فائلز ہیں جنہیں آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں جو بالکل ہی ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں جیسے کہ رسائیکل بن ہے ٹمپریری فائلز ہیں ڈریکٹ ایکس فولڈر وغیرہ جہاں پر جتے بھی ہیں ان کو سلیک کریں ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ آپ کی سی ڈرائی میں جتنی زیادہ ایکسٹر فائلز ہوں گی اتنا ہی آپ کا کمپورٹر سلو بار کرے گا اس لیے آپ نے ان کو بھی ڈلیٹ کر دینا ہے سٹیپ نمبر تری یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر دوبارہ رن کمانڈ بے جانا ہے یہاں پر آپ نے ٹیمپ ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے جتنی بھی فائلز ہوں گی آپ نے ان کو ڈلیٹ کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بہت زیادہ temporary فائز آ جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ان کو set all کرنا ہے ان کو بھی آپ نے یہاں سے delete کر دینا ہے آپ یہاں سے جتنے بھی فائز ڈری کریں گے اس سے آپ کے لیپٹاپ کی آپ کی پی سی کی پروارمس جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی تو آپ نے یہاں سے ان فائز کو بھی delete کر دینا ہے تو اسے close کر دیں اب step number 4 یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے دوبارہ start button پر جانا ہے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے privacy and security کو open کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے windows security میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے open windows security button پر کلک کرنا ہے اور end میں آپ نے یہاں پر virus and threat protection کو open کرنا ہے یہاں پر آپ کو quick scan کا ایک option ملے گا آپ نے یہاں سے اپنے کمیٹر کو scan کر لینا ہے اس طرح سے جتنے بھی کوئی وائرس پر رہا ہوں گے جو آپ کے کمیٹر کی speed کو slow کر رہے ہیں وہ یہاں پر deduct ہو جائیں گے اور آپ انہیں یہاں سے بہت آسانی سے delete کر سکیں گے تو آپ اس طرح سے اپنے کمیٹر کی speed کو کافی عطا تک بہتر نہ سکتے ہیں ان آسان سے step پر عمل کر کے thanks for watching this video